جو دیکھتے ہیں تاریکن صاحب کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی وارنٹی ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں لین کپ روکھا کے لے جاتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں جو علم کی شمع روشن کریں ذہنوں کی آبیاری کریں ملک و قوم کی نسلوں کے مستقبل کی تیاری کریں وہ لوگ بھی میرے دیس میں اب محفوظ نہیں آباد نہیں مولم ہیں گمشدہ ہوئے نامعلوم کے ہاتھوں اٹھائے گئے تو اس کو بھی اٹھا لیا ہے میں گیا کہ بھائی آپ کون ہیں میں نے کہا میں والد ہوں اس کا تو مجھے بھی اٹھا لیا اور یہ جو چھوٹا گیٹ ہے بڑے گیٹ کے ساتھ اسی گیٹ سے نکلتے ہیں ہی ہمارے موں کے اوپر وہ کو لاف چڑھا لیا گیا خیر سیاسی ہونا بھی کویا ان کا جرم ٹھہرا نسلوں کو اپنی علم دینا دیس میں اب کیا ظلم ٹھہرا یہ جنگی حربیں بند کرو بھائی کے سیاسی ہونے پر باپ بھائی اٹھانا اب بس کرو میں پاس نہیں تھا تو یہی انہی چیزوں کے لئے سے میں نے سٹوک ہوا وہ تحجت کے لئے وضو کر رہی تھی وہ واش روم کے دروازے پہ لاتیں مارتے رہے کہ اس کو کھولے یہ کوئی جنگی میدان نہیں اجتماعی سزائیں ختم کرو انصاف سے اتنی نفرت کیوں کہ گھر کے گھر برباد کریں خوف کا کاروبار کریں ملک کو مفتوخہ سمجھیں قوم کو یرغمال کریں ریاست کی سب پاکی کی یہ روایت بند کرو 23rd مارچ کو مجھے کٹنیپ کر کے لے گئے اور مجھے تقریباً آٹھ دن تک رکھا اور اس کے بعد پھر جب 9 مئے کا دن آیا اس دن میں گھر پہ نہیں تھا رات کو اس رات بھی آئے تو میں گھر پہ نہیں تھا تو میرے والد صاحب ہی 74 years old ان کو اور میرے بھائی کو ابڈک کر کے لے گئے والد صاحب کو تین دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی تو واپس بھیجا گیا قوم کے معلم واپس دو